اچھا بھئے کل ہم نے مناسخے کی پہلی مثال کی تھی مناسخے کی دوسری مثال بھئی دوسری مثال لکھئے مناسخے کی بھئی دوسری مثال لکھئے بھئی مثال نمبر یہ کونسی ہوگی ایک سو گیارہ مثال نمبر ایک سو گیارہ اچھا بھئی میت بنائیے یہ مرنے والے کا نام ہے زید بھئی میت کے اوپر زید لکھیں آخر میں اس کے وارث جو ہیں ایک زوجہ ہے ایک اخت عائنی ہے یعنی حقیقی بہن ایک اخت علاتی ہے یعنی علاتی بہن اور ایک اخت اخیافی ہے یعنی اخیافی بہن لکھ لیا بھئی وارث تو وارث کون کون ہوئے بھئی زوجہ اخت عائنی اخت علاتی اور اخت اخیافی میت کا اوپر نام لکھ لیا بھئی زید بھئی زید اب نیچے وارثوں کے بھی نام لکھ لیں بھئی زوجہ کے نیچے لکھ لیجئے زینب زینب اخت عائنی کے نیچے لکھ لیجئے فاطمہ اخت علاتی کے نیچے لکھ لیجئے خالدہ اور اخت اخیافی کے نیچے لکھ لیجئے ساجدہ لکھ لیا بھئی اب دیکھئے بھئی اولاد ہے کے نہیں ہے اولاد نہیں تو زوجہ کو کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے چوتھا حصہ اخت عائنی ایک ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے اخت علاتی کو ایک ہو سات اخت عائنی بھی ہو تو اسے کتنا ملتا ہے سدوس ملتا ہے تاکہ سلسان پورا ہو جائے نصف اخت عائنی کو ملا اور سدوس اخت علاتی کو ملے گا تو سلسان پورا ہو جائے گا اور اخت اخیافی بھئی ایک ہو اس کو بھی کتنا دیتے ہیں اس کو بھی سدوس دیتے ہیں تو زوجہ کا حصہ ہوا روبو اخت عائنی کا حصہ ہوا نصف روبو اور نصف یہ نوائے اول میں سے ہیں تو آپ کس کا اعتبار کریں گے ان میں سے روبو یعنی جو چھوٹا ہے تو وہ روبو ہے اور اخت علاتی اور اخت اخیافی دونوں کو سدوس مل رہا ہے یہ نوائے ثانی کا ہے تو گویا روبو اور جمع ہو گیا نوائے ثانی کے ساتھ تو مسئلہ کس سے بنائیں گے بارہ سے بارہ سے مسئلہ بنائیے بھئی بارہ کا چوتھا حصہ زوجہ کو ملے گا بارہ کے چار حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا تین تو زینب کے نیچے تین لکھ لی جئے بارہ کا نصف اخت عائنی کو دینا ہے بارہ کا نصف کتنا چھے تو فاطمہ کے نیچے چھے لکھ لی جئے بارہ کا چھٹا حصہ اخت علاتی کو دینا ہے وہ کتنا ہوا دو تو خالدہ کے نیچے دو اسی طرح ساجدہ کے نیچے بھی دو لکھ لی جئے بھئی اب دیکھئے زوجہ کو ملے تین فاطمہ کو کتنے ملے چھے چھے اور تین نو خالدہ کو کتنے ملے دو نو اور دو گیارہ اور ساجدہ کو بھی دو ملے گیارہ اور دو تیرہ مسئلہ بنایا تھا بارہ سے تو اب کیا کریں گے حصے بڑھ گئے عال ہوگا تو بارہ کے آگے عال کی علامت لکھئے اور اس پر تیرہ لکھ لی جئے بھئی لکھ لیا بھئی جی تو یہ اب مسئلہ کی تصحیح ہو گئی اب دوسری میت آگے بنایئے بھئی دوسری میت بھئی اب انتقال ہوا بھئی اخت عینی یعنی فاطمہ کا تو اس میت کے درمیان میں فاطمہ لکھ لی جئے اور اس میت سانی کے بائیں کنارے پر بھئی مافیل ید لکھیں مافیل ید فاطمہ کو کتنا ملا ہے اوپر چھے تو مافیل ید کے آگے چھے لکھتے ہیں بھئی چھے اور اوپر فاطمہ اور اس پر جو حصے ملے اس کے گلد اسی طرح ڈبا بنا دیجئے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو نیچے چاہے حصے کے نیچے ڈبا بنا دیں یا ایک بھی بڑا سا ڈبا بنا دیں سارا نام وغیرہ اسی کے اندر آ جو ہے بھئی اب اس کے ورسہ اس کے نیچے لکھ لی جئے بھئی زوجن اخت علاتی اخت علاتی اور اخت اخیافی یہ تین وارث ہیں اس کے خامند ہے علاتی بہن ہے اور اخیافی بہن ہے ان کے نام بھی نیچے لکھ لی جئے زوج کا نام ہے خالد اخت علاتی کا نام ہے خالدہ وہی اوپر والی اور اخت اخیافی کا نام اوپر بھی لکھا ہے آپ نے ساجدہ اب اولاد ہے کے نہیں ہے بھئی نہیں ہے تو زوج کو کتنا ملتا ہے نصف یہ نوعے اول میں سے آیا اخت علاتی کو کتنا ملتا ہے جی آپ کو حقیقی بہن نہیں یہ اس کی جگہ آ گئی تو اس کو کتنا ملے گا نصف اس کو ملے گا اور اخت اخیافی کو کتنا ملتا ہے ایک ہو تو سو دوس چھٹا حصہ ملتا ہے تو غصابند کا حصہ ہوا نصف یہ نوعے اول میں سے نصف اخت علاتی کو بھی نصف ملا یہ بھی نوعے اول میں سے اخت اخیافی کا سو دوس یہ نوعے ثانی میں سے ہے تو نوعے اول کا نصف جمع ہوا نوعے ثانی کے ساتھ تو مسئلہ کس سے بنائیں گے چھے سے مسئلہ بنائیے چھے اوپر لکھئے چھے کا نصف کتنا ہے یہ زوج کا حصہ تو خالد کے نیچے تین لکھئے اور نصف دینا ہے اخت علاتی کو تو خالدہ کے نیچے بھی تین لکھ لیجئے بھئی چھے کا نصف تین اور چھے کا سودوس کتنا ہے ایک سو ایک ساجدہ کے نیچے لکھ لیجئے بھئی خالد کو بھی تین ملے خالدہ کو بھی تین تین اور تین چھے اور ساجدہ کو ملا ایک چھے اور ایک ساتھ تو کیا حصے بڑھ گئے کیا کریں گے یہاں پر بھی اول ہوگا چھے کے اوپر چھے کے ساتھ اول کے علامت لکھئے اور اس پر ساتھ لکھ لیجئے آپ دیکھئے بھئی مسئلہ کی تصریح ہو گئی تصریح مسئلہ ہے ساتھ اور معفل ید ہے چھے چھے اور ساتھ میں کونسی نسبات دبائیوں کی تو پھر کیا کرتے تھے پورے پورے عددوں کو ضرب دیتے تھے تو تصریح مسئلہ جو ہے ساتھ اس کو کس سے ضربیں دیں گے اوپر والے مسئلے سے بھی اور اوپر والے ذہام سے بھی اور معفل ید کو کس سے ضرب دیں گے نیچے والوں کے صحام سے تو اب پہلے تصریح مسئلہ یعنی ساتھ کو اوپر والوں سے ضرب دیں گے تصریح مسئلہ پہلی میت کی کیا ہے تیرہ تیرہ کو ساتھ سے ضرب دیجئے بھئی اکانوے تو تیرہ کے آگے پھر تصریح کی تا لکھئے اور اس پر اکانوے لکھ لیجئے اسی ساتھ سے اب نیچے ان کے حصوں کو بھی ضرب دیں گے بیوی کا حصہ ہے تین اس کو ساتھ سے ضرب دی کتنا آیا ساتھ کی ہے اکیس تین کے نیچے اکیس لکھ لیجئے فاطمہ کا انتقال ہو چکا ہے بھئی خالدہ ہے اس کو دو ملے تھے دو کو بھی ساتھ سے ضرب دی ساتھ دونی چودہ دو کے نیچے چودہ لکھئے ساجدہ کے بھی دو حصے ساتھ دونی چودہ دو کے نیچے چودہ لکھ لیجئے اب معفل یاد ہے چھے اس کو نیچے والے صحام سے ضربیں دیں گے تو خامن کا حصہ ہے تین اس کو چھے سے ضرب دی کتنے ہو گئے اٹھارہ تین کے نیچے اٹھارہ لکھ لیجئے خالدہ کا حصہ تین اس کو بھی چھے سے ضرب دی اٹھارہ آیا تین کے نیچے اٹھارہ لکھیں ساجدہ کا حصہ ایک ہے اس کو بھی چھے سے ضرب دی تو چھے آیا ایک کے نیچے چھے لکھ لیجئے بھئی تو یہ تصحیح مسئلہ ہو گئی بھئی بس بھئی دو ہی میتیں تھیں اب نیچے لکھئے الاحیاء الاحیاء اب اوپر جو جو زندہ ہیں ان کے نام پہلے اتاریے زینب ہے خالدہ ہے ساجدہ ہے اور نیچے والی میت میں کون ہے خالد ہے آگے کون ہے خالدہ اور ساجدہ وہ تو آ چکے اوپر والے سے ہم نہیں لکھ لئے تھے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں آپ دیکھئے زینب کا نام اوپر والے میں تو ہے نیچے والے میں ہے نہیں اور اوپر اس کو کتنے ملے ایک کیس تو زینب کے نیچے ایک کیس لکھیں آگے ہے خالدہ خالدہ کو اوپر کتنے حصے ملے چودہ نیچے بھی ملے ہیں یا نہیں نیچے بھی اس کو اٹھارہ ملے چودہ اور اٹھارہ بتیس تو خالدہ کے نیچے بتیس لکھئے اچھا ساجدہ کو اوپر کتنے ملے چودہ نیچے ہے نیچے بھی چھ ملے تو چودہ اور چھ بیس ساجدہ کے نیچے بیس لکھئے خالد کو اوپر کچھ حصہ ملا اوپر نام ہی نہیں خالد کا نیچے کتنے ملے اٹھارہ تو خالد کے نیچے اٹھارہ لکھیں اب بھئی ذرا یہ زینب کے حصہ اکیس خالدہ کا بتیس ساجدہ کا بیس خالدہ کا اٹھارہ ان حصوں کو جمع کریں بھئی اکانوے تو الاحیاء کے اوپر المبلغ لکھ کر اکانوے لکھ دیجئے المبلغ اکانوے اور دیکھئے المبلغ اور پہلی میت کی تصحیح وہ بھی کتنی ہے اکانوے وہ بھی اکانوے یا مبلغ بھی اکانوے معلوم ہوا آپ کا مسئلہ صحیح ہے بھئی تو گویا کل مال جو ہے اس کے اکانوے حصے کریں گے اس میں سے اکیس زینب کو دیں گے بتیس خالدہ کو بیس ساجدہ کو اور اٹھارہ خالد کو بھئی اگلی مثال لکھئے بھئی مناسخے کی مثال نمبر ایک سو بارہ مثال نمبر ایک سو بارہ میت بنایے بھئی یہ جس کا انتقال ہوا یعنی موری سے آلہ اس کا نام ہے بھئی زید تو میت کے بائیں کنارے پر زید لکھتی جئے اس کے وارث نیچے لکھئے زوجہ اور بھئی کل پانچ وارث ہیں اس کے زوجہ ہے ایک اور آگے تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے الگ الگ سب کو لکھیں زوجہ کے آگے لکھیں ابنون 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 اور پھر بنتون تین بیٹے اور ایک بیٹی لکھ لیا بھئی اب ان کے نیچے ان کے نام بھی لکھ لیجئے زوجہ کے نیچے نام لکھئے بھئی ہند ہند بیٹے کے نیچے نام لکھئے خالد دوسرے بیٹے کے نیچے نام لکھئے بکر تیسرے بیٹے کے نیچے نام لکھئے ولید اور بیٹی کے نیچے نام لکھئے سلمہ 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 یا کے ساتھ اوپر کھڑی زبر لکھیں بھئی سلمہ اچھا اب مسئلہ بناتے ہیں بھئی اولاد ہے یا نہیں ہے بھئی اولاد ہے تو زوجہ کو کتنا ملتا ہے سومن یعنی آٹھویں حصہ اور اولاد میں بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہ عصبہ بنیں گے سارے تو لہٰذا ایک ہی حصہ آیا سومن اسی کے ہمنام عدد سے مسئلہ بنائیں گے سومن کا ہمنام عدد کون سا سمانیا تو آٹھ سے مسئلہ بنائیے بھئی آٹھ اوپر لکھیں آٹھ میں سے بیوی کا کتنا آٹھویں حصہ وہ ایک ہے اس کے نیچے ایک لکھئے ہندہ کے نیچے باقی کتنے رہ گئے ساتھ رہ گئے ہر بیٹا کتنی بیٹیوں کے برابر دو تو تین بیٹے چھ بیٹیوں کے برابر اور ایک بیٹے خود ہے ساتھ اور بقیہ بھی کتنا ہے ساتھ ہے تو اب تقسیم صحیح ہو جائے گی تو ساتھ میں سے ایک بیٹی ساتھ بیٹیاں ہیں گویا اور ساتھ ہی حصے بن گئے تو ہر بیٹی کا کتنا حصہ ایک تو بیٹی کے نیچے ایک لکھیں اور بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر دینے تو ہر بیٹے کے نیچے دو دو لکھنے ہیں لکھ لیا بھئی جی مسئلہ کی تصحیم ہو گئی اس کے بعد نیچے آئیے میت سانی بنائیے بھئی میت سانی بنائیے بھئی دوسرا جس شخص جس کا انتقال ہوا وہ بکر ہے بھئی بکر تو میت سانی کے درمیان میں بکر لکھیں بھئی بکر کو اوپر کتنا حصہ ملا ہو دو تو لہٰذا اس میت سانی کے بائیں کنارے پر لکھیں مافل ید دو مافل ید دو اور اوپر بکر اور اس کے حصے کے گز دبا ایک بنا دیں ایک دبا بنا دیں دونوں چیزیں اس میں آ جائیں نام بھی اور حصہ بھی اچھا اس کے وارش بھی صرف دو ہیں ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے آنخون اور افتون آنخون اور افتون سمجھ میں آئی بات آپ کیا کریں گے عجیب بات معلومہ وراست ابھی تک کچھ مسائل آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے بھائی کیا کریں گے تین سے مسئلہ بنے گا فوراں کہہ رہے آپ کے ذہن میں شبہ نہیں آتا اوپر پانچ تھے پانچ میں سے ایک کا انتقال ہوا ہے تو چار باقی ہونے چاہیئے ایک اور کا کیسے انتقال ہوا ہے ہاں کیا کریں بھائی اوپر ہیں پانچ پانچ وارش ہیں اب اگلے ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے کتنے وارش ہونے چاہیئے چار ہونے چاہیئے یاد رکھئے بھائی یہ وارش یہ لوگ جب آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئیں گے وہ اس طرح نہیں لکھوائیں گے ایک بیٹا ہے فلا ہے فلا ہے آپ میں خود تحقیق کرنی ہوگی کہ اس کے کون کون زندہ تھے اور اس کے عصبات میں کون کون ساری تحقیق کر کے پھر آپ تیہ کریں گے یہ یہ وارش بن رہے ہیں یہ یہ وارش نہیں بن رہے پھر اگلی میت کا انتقال ہوا اس کے آپ صرف اولاد وغیرہ پوچھ لیں گے جو چیزیں پوچھنی ہیں پوچھنیں گے پھر خود تحق کریں گے کون اس کا وارش بن رہا ہے کون اس کا وارش نہیں بن رہا پھر تیسری کا انتقال ہوتا ہے وہاں بھی آپ نے خود نکالنا ہوگا سارا کچھ تو یہ آپ کو فوراں سوال کرنا چاہیئے تھا کہ یہ باقی کدھر گئے بھائی تو یاد رکھئے یہ جو زوجہ ہے اس کا صرف ایک بیٹا ہے اوپر جو تھی خالد یہ اس کا بیٹا ہے اور باقی دو بیٹے اور بیٹی وہ دوسری بیوی سے ہیں بھائی وہ کسے ہیں اور یاد رکھئے یہ مسئلہ بھی بھائی میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے طلاق ہو گئی بچے ان کے موجود ہوتے ہیں وہ یا تو خامد کے پاس مسئلہ رہنے لگ پڑے یا بیوی کے پاس ایک کے پاس مسئلہ ماں کے پاس رہنے لگ پڑے باق کا زندگی بھار انہوں نے پوچھا ہی نہیں باق نے بھی کبھی زندگی بھار انہوں کا پوچھا ہی نہیں پھر بھی وارث ہیں ایک دوسرے کے بار سمجھنے آئی بات ہے ہاں وہ اس کے حقیقے لیٹے ہیں وہ اس کے وارث بنیں گے اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو باقوں کا وارث بنے گا بھائی سورت سمجھ میں آگئے بھائی اور اسی طرح کوئی یہ بات ہے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کوئی کسی کی زندگی بھر بھی خدمت کر لے اگر وہ شرعان وارث نہیں ہے تو وہ خدمت کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں ملے گا بھائی جو اس کے وہ وارث جنہوں نے کبھی زندگی بھر بھی اس کو نہیں پوچھا وہ کیا ہوں گے اس کے وارث بنیں گے بھائی تو یہاں عمومن یہ ہوتا ہے اولاد میاں بی بی میں جدائی بڑھتے ہیں اور پھر وہ وراست میں حصہ بھی نہیں دیتے کہ ہم کیوں دیں وہ تو ان سے اللہ کہنے ہی بھائی اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اس شخص کے اولاد ہے تو ان کو حصہ دینا پڑے گا بھائی سورت سمجھ میں آگئی بھائی تو یہاں دیکھئے اس زوجہ جو ہندہ ہے اس کا بیٹا ہے صرف خالد اور باقی وہ دو بیٹے اور ایک بیٹی وہ دوسری بیوی سے ہیں بھائی دوسری بیوی سے ہیں بھائی سورت سمجھ میں آگئی بھائی تو جب وہ دوسری بیوی سے ہیں ان میں سے بکر کا انتقال ہوا ہے تو بکر کا ایک وارث اس کا حقیقی بھائی اور حقیقی بہن اور دوسرا بھائی وہ وہ تو علاتی بھائی ہے اور حقیقی بھائی جب موجود ہیں تو علاتی بھائی کو کچھ نہیں ملتا اور ماں جو ہے وہ وہ تو سوتیلی ماں ہے بھائی اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا لہذا اس لئے میں نے کہا اس کے دو وارث ہیں ایک بھائی اور ایک بہن بھائی اور بھائی کا کیا نام ہے ولید تو آپ کے نیچے ولید دیکھئے اور بہن کا کیا نام ہے سلمہ تو اس کے نیچے سلمہ لکھئے بھائی چلیے باقی انشاءاللہ کل کریں بھائی ہدا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام مرم بحقیقت الگرم مرم بحقیقتabilir دیگر 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 آگی نیچے دیگر